سیالکورٹ سے انتہائی افسوسناک قبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سیالکورٹ کے علاقہ مظفر پور میں مشہور تبلہ نواز استاد بڑے جمی خان کی رہائشگاہ پر آتشین اسلے سے فائرنگ کر کے قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اس قاتلانہ حملہ میں فیملی کے تمام افراد موجزانہ طور پر بال بال بچ گئے تفصیلات کے مطابق معروف تبلہ نواز استاد جمی خان کے اہل خانہ اڈیٹر جوید گل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی رہائشگاہ پر دو بار آتشین اسلے سے فائرنگ کر کے حملہ کیا گیا تبلہ نواز جمی خان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اگر ان کا کوئی جانی مالی نقصان ہوا تو پرویز مسیح اور اس کے تین بیٹے دانیل مسیح اور اس کے دو بیٹے اس کے ذمہ دار ہوں گے انہوں نے وزیرالہ پنجاب مریم نواز آئی جی پنجاب اور آر پیو اور ڈی پیو سیالکورٹ اور دیگر آلہ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں سخت سے سخت سزا سنائی جائے نیشنل نیوز نامہ کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں اس ویڈیو میں جی ناظرین اس وقت ہم معروف تبلہ نواز جمی خان صاحب کے گھر میں موجود ہیں ان کی فیملی اس وقت شدید مشکلات سے دوچہ ہے ان پر دو بار قاتلانہ حملہ ہوا ہے ان کی فیملی یہاں پر موجود ہے ہم ان کے صاحبزادوں سے پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے جی میں جمی خان صاحب جو مشہور تبلہ نواز ہیں ان کا بیٹا ہوں اور یہ میرے بائی ہیں ان کی میسیس یہاں پر بیٹھی ہیں ان کے بائی یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی بابی یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کے پوتے پوتیاں بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہم سب بہت مسئبت میں ہے اور برائے مہربانی ہماری مدد کی جائے کیونکہ کچھ لوگ ہم پر قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں دو بار ہم پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جی آپ نے کچھ بتائیں اگر ہماری فیملی کو کسی ایک فرد کو بھی کوئی بھی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار پرویز مسیب اس کی فیملی اس کے تینوں بیٹے دانیل مسیب اس کی ساری فیملی اور اس کے دونوں بیٹے ہوں گے لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے آئی جی پنجاب سے وزیر اعلی مریم نواز سے اور ڈی پیو سیالکور سے کہ ہمارا تحفظ کی جائے جائے جی ناظرین آپ لے دیکھا ہے کہ معروف طبلانواز جمی خان کی فیملی اس وقت شدید مجھگلات سے دو چار ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے آدشین اسلے کے ساتھ لہٰذا پولیس اور انتظامیاں اس واقعہ کا نوٹس لے